جملے سننا صدیق کے گھر کے اندر پہنچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دروازے پر دستگ دیں اب جناب اندر سے نکلی ہے جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام رومان یہ ان کی کنیت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ والدہ کا نام تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کا نام ام رومان ہے اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں ام رومان کا پہلا نکاح عبداللہ عزدی کے ساتھ ہوئے وہاں سے بیوہ ہوئی ہے تب جا کے نکاح کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دو بچے ہوئے پہلے کناہ عبدالرحمن اور بیٹی کا نام ہوئے جناب عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ پھر دوسرا نکاح بھی کیا پھر تیسرا نکاح بھی کیا ان سے اور بچے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں دوسری تیسری شادی کا رواج تھا کوئی ایک صحابی شاز و کنادر آپ کو ملے گا قلیل مقدار میں آپ کو ملیں گے چند ایک صحابے کرام کے جن کی صرف ایک کی شادی ہوئی ہے اور وہ ایک شادی بھی ہوئی ہے جنگ کے اندر گئے شہید ہوگے ورنہ جس صحابی نے عمر پائی ہے وقت ملے اس صحابی نے دوسری تیسری شادی کیے یہ بھی آپ کو کم ملے گا صحابے کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمائین کی زندگی کے اندر کوئی ایک عورت ہو جوانی کے اندر بیوہ ہوئی ہو یا طلاقی آفتہ ہوئی ہو اور اس نے دوسری شادی نہ کی ہو ایسی مثال بھی آپ کو ڈھونڈنے سے شاد و نادر ملیں گی ورنہ یہ ہے کہ کوئی پہلی بیوی ہے کوئی دوسری بیوی ہے کوئی تیسری بیوی ہے یہ نکاحوں کا سلسلہ چلے